السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج بہرین میں ایک بہت ہی زبردست ایونٹ ہو رہا ہے باروہ انٹرنیشنل مشاہرہ ہونے جا رہا ہے بہرین میں ایک ہوتل ہے گولڈن ٹیولپ کے نام پہ تو اس میں کافی پاکستان کے جو اور انڈیا کے جو بڑے بڑے شائر ہیں سکولرز ہیں وہ لوگ شرکت کر رہے ہیں کچھ پاکستانی انڈینز جو بہرین میں رہتے ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں تو مجھے اور میرے دوست اقبال کو میڈیا کے حوالے سے کام مل ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے پہلے تو سارے جو بھی ہمارے ایکوپمنٹ سے وہ لے کے جا کے وہاں پہ انسٹال کرنے ہیں تقریباً دو گینٹے پہلے ہم لوگ مشاہرہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو جانا ہوگا یہ ہم لوگوں نے سیٹ اپ کرنا ہوگا اس قسم کی ایونٹ جو ہے وہ بہت لمبے ٹائم تک چلتے ہیں تو تقریباً چار سے پانچ گینٹے تک کنٹینیوز چلتے ہیں تو ہم لوگوں نے جو بھی ایکوپمنٹس یوز کرنے ہیں وہ ہم لوگوں نے ایسے یوز کرنے ہیں کہ جس میں ہمیں بیٹری کی پرابلم یا ہمیں جو ہے ریکارڈنگ کی پرابلم نہ آئے تو ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں چینج کر کے پھر میں نے اپنے دوست کو اٹھانا ہے اور پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہوتل میں دکھاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیسے سیٹ اپ کیا اور ہم لوگوں کے ایکسپیرینس کیسے رہا ہے اس ایونٹ میں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بعد میں تو میں بھی ریڈی ہو گیا اور پورا سامان بھی میں نے گاڑی میں رکھ دیا ہے اور میں نے اپنے دوست کو پک کرنا تھا لیکن ابھی اس کی کال آئی ہے کہ وہ خود اپنی گاڑی میں جا رہا ہے ہوتل کیونکہ اس نے راستے میں اور بھی سامان پک کرنا ہے تو اس نے مجھے کہ بہتر یہ کہ میں ڈائریکٹ چلا جاؤں میں اس کو پک نہ کروں تو میں وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو پر دکھاتوں اپنے پورے سیٹ اپ کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ٹیرویس ہوتل کا نام ہے یہ منامہ میں لوکیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں ابھی میں اندر جا رہا ہوں سیٹ اپ کرنے کے لیے میرا دوست بھی ہوکفولی پہنچ گیا ہوگا ہیلو اکبال بھائی ہائے والدو یہ میرا دوست پہلے بھی بلوگ میں آ چکے ہیں اسکول کے بلوگ میں آپ سے دو سال پہلے تو فکسنگ چل رہی ہے بھی تو اکبال بھائی ایک کیمرہ تو سیٹ ہو گیا ہے سفی بھائی وہ دو کیمرے اور لے کے آرہا ہے اوکی یہ تو بڑا نیا کیمرہ لیے ہم نے دو کیمرے اور آرہے ہیں ایک کیمرہ ادھر سیٹ اپ ہو ہے ٹوٹل پانچ کیمرے ہم یوز کریں گے آج اوکی تو جو دوسرے دو کیمرے ایک ادھر لگے گا وہ پبلک کے لیے ہوگا اس کا فوکس اور نہیں پبلک پہ ہوگا آپ کو پتہ 600 پبلک ادھر بیٹھے گی 600 پیپل آئیں گے تو سب کو وہ کور کرے گا اور باقی جو ایک اور کیمرہ ہوگا وہ مین میں جو بڑھتا ہے نا اس کو سینٹر میں فوکس کرے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی فکسنگ میں ہیں ابھی تو ٹائم ہو گیا ابھی ہم لوگ مغرب کا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر اس ٹائم تک باقی جو دو کیمرے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ لوگوں کو پھر وہ بھی دکھاتا ہوں میں تو بائی نے مجھے بولا کہ پرینگ روم نیچے ہے ایک جو آئے کرے گا وہ سینٹر میں بورٹ بیٹھ کے پڑھے گا ایک ادھر پورنر پہ پڑھے گا اس کا بولانے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں نا ایم سی جیسے بہتے ہیں ابھی ادھر دو کیمرہ فکس کرے گا ایک ایم سی کو کلوز اپ رکھے گا اور ایک وائیڈ ہوئے گا جب یہ سینٹر میں آئے گا تو آپ اس کو کلوز کرو آئے گا اب کلوزنگ پہ میں بولتا ہوں آپ اپنا کیمرہ لگا دوں وائیڈ پہ اس کو رہ دیں تو ادھر تیسرا کیمرہ ہے وہ منو کو دے گے وہ ادھر جائے گا پورا پبلک کنٹینیوم پبلک چاہیے ڈین ہو گئے ڈین ہو گئے لوگوں مجھ پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ابھی یہاں بیٹھ جاؤ کہاں کہاں یہاں ہی یہ ہم لوگ کی سیٹنگ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کی سیٹنگ کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے سیٹنگ رکھنا ہے تو دونوں کی سیٹنگ میچ کرنی چاہیے اور نہ پیر ایڈیٹنگ میں بہت مشکل ہوگی یہ آڈیو کا سسٹم ہے یہاں سے ہم لوگوں نے ایک وائر دیں ڈائریکٹ کیمیرے میں تاکہ جو بھی مائک میں جو بھی بندہ مائک میں سپیک کرے گا اسی کی جو اوریجنل آواز ہے وہ کیمیرہ پک کرے گا اس کا یہ مقصد ہے مجموعہ باندار من اج تو ملابا اسراتس ان کا کیا نام ہے بچ صاحب سلامت کچھ بولو میں یہاں پہ پہنچ لیا ہوں اور آپ دوستوں سے سب سے التماس ہے کہ بھرپور شرکت کریں مشہرے میں اور الحمدللہ بہت پیارا مشہرہ ہوگا تو یہ کیمرہ یوز ہوگا آرڈینس کو کیپچر کرنے کے لیے اس کا اینگل ایسے ہوگا بچ صاحب کیمرے میں بتائیں کیوں یہ واسکٹ بند نہیں ہوگی یہ واسکٹ جناب ہم جو ہیں سپیشل بریکفاسٹ کرتے ہیں سیچڈے کو اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی پارٹی کرتے ہیں تو اس لیے تو بچ صاحب اکبال بھائی یہ دیکھو ہاؤس فل نظر آرہا ہے درخواست کرتا ہوں کہ اگر شورہ حول میں تشریف میں آئے اور آپ نے درخواست ہے کہ ہمارے معزز شورہ کرام جو پاکستان اور ہندوستان سے تشریف لائے ہیں ان کے استقباد میں کوئی کمی نہ آئے محضز خواتین و حضرات بہدین کی ایک بات جو ہے وہ پوری دلیا میں مشہور ہے کہ یہاں کے سامنے محضز خواتین خوشی کی بات ہے آج کی شام کا پہلا حصہ اس کتاب کی تکریر بھدیر آئیے ہیں محضز خوشی کی بات ہے محضز خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے سیٹی بجانے کی آواز بھی آئی یہ حادشہ ہندوستان میں ایک بار ہوا تھا جسے ڈاکٹر امرین حسیب امبر نے میرے حوالے سے دھورایا دبائی میں اور وہ یہ ہے کہ مشاہرہ ہو رہا تھا ہندوستان میں کسی جگہ محضز خوشی کی بات ہے محضز خوشی کی بات ہے شائر کو داد دیتے ہوئے نیزہ فازلی بھی اس مشاعرے میں موجود تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ منصور سیٹیاں بجانے کو منع کیجئے میں نے کہا کہ میں منع نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کہا تو وہاں پہ مہنگا ترین ہوگا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تمہارا بیٹا تمہارے جیسا حسین ہوگا سب اس کے اسکول کے باہر لکھتے تھے سب اس کے اسکول کے باہر لکھتے تھے داشت کو ہی چھٹی سرکاری نہ ہوتی سب اس کے اسکول کے باہر لکھتے تھے بڑے نوٹی شائر آئی داشت کو ہی چھٹی سرکاری نہ ہوتی بارہ لکھتے ہیں سب اس کی دس یامی صغیر کرتے ہیں بندہ نوٹو آپ یوں أٹرہ نہ ہوتی ہے کہ رائے جلد حدیستان جبbook جو رہاں اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو اب ایسے دوسری بیٹھائے ساتھ گئی وہ میرے پاس سے اٹھا تو میرا رسک اٹھ ریا دہن میں جو نیالے تھے لواب میں بدل گئے نہ جانے کس کے ہاتھ آ گیا نظام ابروباد ہمارے گاؤں کے پوئے شراب ہو گیا دوستو پروگرام ختم ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سٹیج پہ کتنا رش لگا ہو ہے کیونکہ ہر بندہ چھا رہے کہ ہم لوگ سیلفی کنچوالے جو شاعر پاکستان سے آئے ہیں لیکن بہت تھگ گئے ہیں تقریباً ایک بجنے والے رات کے اور اس کے بعد ابھی شاید ہم لوگوں کا پروگرام ہے ڈینر کا تو ابھی تو فیلحال ہم لوگ پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں اور پیکنگ کے بعد پھر دیکھتے کہ کیا پلان بنتا ہے ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں پاکستان کلپ جہاں پہ ڈینر کا انتظام ہوا ہے اور رات کے تقریباً تقریباً ایک بجنے والے ہیں بلکہ ایک بجنے والے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو بہت لمبا دن تھا اور بس ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈینر سرب ہو جائے تاکہ ہم لوگ گھر چلے جائے رات کے ایک بجنے والے اور ایک بھال بھائی ابھی بھی بیچی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ایک بھال بھائی ایک بھال بھائی ایک بج گیا بس کر جاؤ ابھی سفی بھائی ولوگ کے انڈ کر دو آپ کی میرے بانی بھائی بھائی چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو لائک کرو بیل بجا دو موسیقی موسیقی